السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے عباب نے فرمایا کسی نے تو فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کسی نے فرمایا حکیم صاحب تو بھئی آپ کی دونوں باتیں سر آقوں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ فرمایا کہ جناب علی ہمیں مربجات بنانے کا شوق ہے ہمیں مربجات بنانے کا طریقہ بتا دیجئے تاکہ ہم گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بنائیں اور ہمارا دل اتمنان قلب میں ہو کہ ہم نے ایک صحیح چیز بنائی ہے اور ہم ایک صحیح چیز کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ احباب نے فرمایا کہ ہم اس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں لہٰذا جو ہم طریقے سے بناتے ہیں وہ تو خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب علی اگر یہ خراب نہ ہونے پر آ جائے تو ہم اس کا چھوٹے پیمانے پر یا آگے چل کے بڑے پیمانے پر بزنس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کا صحیح ترین طریقہ بتا دیجئے ٹھیک ہے تو بھائی میں اس نیت سے آپ لوگ ایک اچھی چیز کھا لیں ایک اچھی چیز آپ کے یوز میں آ جائے اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک اچھے سے صاف ستر حق حلال کے روزگار میں آ جائیں آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے تو اس نیت سے میں بتا رہا ہوں کہ مربجات بنیں گے کیسے ٹھیک ہے تو مربجات کا بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھل تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں دیے ہوں گے لاکھوں تو آپ نے دیکھے ہوں گے ہزاروں آپ نے کھا لیے ہوں گے لیکن مربع بنانے کا طریقہ ایک ہے ٹھیک ہے جی کوئی سا بھی پھل ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی پھل ہے ٹھیک ہے نا اس کو جناب علی سب سے پہلے ہلکہ سا بھاپ میں اُبال لیجئے بھاپ میں اس کو گھلا لیجئے پانی میں بھی اُبال دیتے ہیں مگر یہ پانی میں اُبالنے والا طریقہ اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ غلط ہے صحیح کام کریں جب بھی کرنا ہو بڑے پتیلے کے اندر جو ہے ایک سٹیل کا برطن رکھ دیں بڑے پتیلے کے اندر ایک سٹیل کا بڑا سا جو پلیٹ ہوتی وہ اتنی رکھ دیں کہ وہ سٹیل کے اندر آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھل رکھ دیجئے نیچے آج چھوڑ دیجئے ہلکی بھاپ میں یہ سارے کے سارے ہلکے سے نرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر ان سارے پھلوں کو اب آپ نے سیب کا بنایا ہے آپ نے جناب علی وہ ناش پاتی کا بنایا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جناب علی وہ سیب کے ساتھ اور کس کا بناتے ہو آپ لوگ آلو بخارے کا بھی مربع بنا لیتے ہو آلو بخارے بیسے چٹنی میں زیادہ کام آتا ہے خوبانی کا بھی مربع بنا لیتے ہو خوبانی کی بھی چٹنی بھی بنتی ہے لیکن مربع بھی بنتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بہی کا مربع بنا لیتے ہو اسی طرح بمبو شوٹ یہ جو بانس کی جو کمپلیں ہوتی ہیں اس کا بھی مربع بہت زیادہ بنتا بھی ہے کھایا بھی جاتا ہے ابھی نیٹ سے دیکھ کے منگوا ہو تو چار ہزار روپے کلو آ رہا ہے گھر میں بنانے بیٹھو تو تین سو روپے میں بن جاتا ہے تو بیٹا جی گھر میں بنا لو اچھا بنا لو اصلی بنا لو خالص بنا لو تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ان میں سے جس کا بھی آپ نے بنانا ہے فارنگز اپل آپ نے سیب کا بنانا ہے ٹھیک ہے جی تو دس کلو سیب آپ نے لے لیے اور چار ٹکڑے کر دی اس کے چھلکا مرضی اتارے مرضی نہ اتارے اتار لیں تو اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد چار ٹکڑے کر کے اندر کا بیج اوپر کی ڈنڈی نکال کے آپ نے وہ بڑے سے سٹیل کے پتیلے کے اندر جو ایک سٹیل کی پرات یا پلیٹ ڈالی تھی اس کے اندر رکھ دیں ہلکی سی آگ دے دیں نیچے درمیانی سی تو یہ سارے بھاپ کی کیفیت میں ہلکی سے نرم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے ان تمام کو کیا کرنا ہے کہ چونے کے پانی میں ڈالنا ہے ایک رات چونہ ایک کلو پانی دس کلو ٹھیک ہے اس کو حل کر دیں چونہ ابل جائے گا ابل کے جناب علی نیچے بیٹھ جائے گا صاف نترہ و پانی اوپر آ جائے گا اس نترہ و پانی کو آرام سے کسی دوسری بالٹی میں گرا لیجئے ٹھیک ہے صاف سترہ پانی چھاننے کا بھی بندوبست کر لیجئے گا کہ اوپر ایک کپڑا لگا لیں تو یہ نترہ و پانی دوسری بالٹی میں گرا لیں اور اس کے بعد یہ جو آپ نے پھلوں کو جس پھل کو بھی آپ نے حل کی بھاپ دی تھی اس کو جناب علی اس پانی میں ایک رات ڈبو دیں ٹھیک ہے ڈبو دیا اب تیسرا اور آخری اسٹہ پہ ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چینی کا شیرہ بنانا ہے جتنی مقدار میں آپ نے بنایا ہے اتنی مقدار کے تناسب سے چینی کا شیرہ بنا لیجئے ٹھیک ہے چینی کا میں شدید ترین مخالف ہوں مگر یہ ہے کہ جو مربع بنتا ہے وہ تو چینی میں ہی بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو جناب علی یہ گھر کے خاتون کو چینی کے شیرے کا جو ایوریج ہے وہ ان کو آتا ہے ٹھیک ہے نا تین تار والا بنائے چار تار والا بنائے دو تار والا بنائے مرضی آپ کی ٹھیک ہے جی تو یہ شیرہ بن گیا اور جب ایک رات جو آپ نے وہ سارے بھاپ دیئے وے پھل کے پیس آپ نے چونے کے پانی میں رکھے تھے وہ نکال لیں بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بعد نکال کے اس کو کسی چھانی میں رکھ دیں اور پنکہ کھول دیں تاکہ پنکے میں وہ کچھ تھوڑی بہت سوکھنے کی کیفیت میں آ جائے پورا سوکھنا نہیں ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے خوشک ہونے کی کیفیت میں آ جائے اس کے بعد اس کو شیرے میں ڈال دیں شیرے میں آپ نے ڈال دیا اور چار گھنٹے بعد یہ سو فیصد آپ کا بہترین مربع تیار ہے ٹھیک ہے نا اب آپ جس چیز کا بھی بنا لیں ٹھیک ہے نا اور دنیا میں مارکٹ کے تبارے سے جو بمبو شوٹ ہے یعنی کہ جو بانس کی کمپلیں ہیں اس کو بانس کی جڑ کہا جاتا ہے کہنے کی بات ہے ہوتی وہ کمپلیں ٹھیک ہے بہت بڑا فرق ہے کہتے ہیں جی بانس کی جڑ کا مربع کھانے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو وہ جو آپ جتنا کھا رہے ہوتے ہیں وہ جڑوڑ کوئی نہیں ہوتی وہ ساری کے ساری بانس کی کمپلیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کمپلوں کا جو مربع ہے اس کی مارکٹ میں انٹرنیشن ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا دو سے چار ہزار روپے کلو میں دستیاب ہے تو آپ خود گھر میں بنانے تین سو سے چار سو روپے کلو بن جائے گا اور جناب علیہ آپ خود اچھی سی پیکنگ کر کے اس کو پوری دنیا میں سیل آؤٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں آپ کے مرضی ایسی کوئی بھی چیز یعنی کہ کوئی بھی مربع بنانا ہے تو بنیاد یہی ہے ٹھیک ہے ہلکی سی بھاپ بھاپ میں گھلا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بارہ گھنٹے چونے کے نتھرے وے پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے اس کے بعد ایک دو گھنٹہ اس کو آپ نے پنکھے کے نیچے ہوا میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو شیرے میں ڈبو دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بن گیا مربع اب آپ کسی بھی چیز کا مربع بنا لیں سوائے چوچو کے مربع کے ٹھیک ہے جی اور اللہ کامیابی دے دے آپ کے بزنس میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ